السلام علیکم ایویرون ویلکم ٹوپین چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ہماری ریسپی ہے بریانی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آلو اور چکن لے لیا ہے ہمارے پاس آلو تقریباً میڈیم سائز کی چھے سے ساتھ ہیں ہاف کیجی بنتے ہیں اور چکن ہمارے پاس ہے ہاف کیجی یہاں پہ ہم نے دو ٹوماٹر لے لیا ہے میڈیم سائز کے اور تین سے چار ہمارے پاس سبز مرچے ہیں اور ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے جو کہ ٹو ٹیبل سپون ہے اس کو ہم لوگوں نے اب اچھے سے مارینٹ کرنا ہے جس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم لیں گے تین ٹیبل سپون دہی اس دہی کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز باقی نہ رہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں شان کا بریانی مسالہ ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہم اس کی پیسٹ بنا لیں گے مکس آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ ٹھک لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور بہت زیادہ ٹھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائپ کی ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے آلووں پہ اور چکن پہ اچھے طریقے سے لگ جائے اس کو ہم لوگوں نے آلو اور چکن پہ ڈال کے اچھے طریقے سے مارینٹ کر کے اور ہاف انار کے لئے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے جتنی دیرہ پہلے چکن کو مارینٹ کر کے رکھیں گے اتنا ہی اس کا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مطلب بریانی بہت ہی مزے کی تھی ہم لوگوں نے کھائی پہلے بلوگ ہم بعد میں اپلوڈ کریں تو بہت بہت آپ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور پھر بتائیں گا آپ نے چکن کے اوپر کٹس ضرور لگانے ہیں چاہے وہ مارینٹ کرنے سے پہلے لگائیں یا بعد میں اس کی وجہ سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ پیاز لے لینے ہیں کیم سائز کے ہیں تین سے چار اور کڑائی میں ہم لوگوں نے 3-4 ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے پیاز ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیز کے رکھا ہوا تھا اپنا لسہ ندر کا جو پیس تھا اس کو ہم نے ڈالنا ہے جو تھا 2 ٹیبل سپون اس پیس کو ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے مارینٹ کیا ہوا تھا چکن اور آلو وہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے آلو آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں کئی لوگوں کو چھوٹے پسند ہوتے ہیں کئی لوگوں کو موٹے پسند ہوتے ہیں تو یہ آپ پر ڈیبینٹ کرتا ہے شیپ کوئی بھی آپ رکھ لیں اور پھر 10 منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے اس کے اندر دو ٹیماتر جو پہلے آپ نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کرنے ہیں اور سبس مرچوں جو آپ نے پہلے رکھی ہوئی تھی بھونائی کرنی ہے اب دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو بھون ہے تو یہ پانی اس طرح سے آگیا اور اب ہم نے اس کو 10 منٹ دم پہ رکھنا ہے دم پہ رکھنے کے بعد ہم آلو چیک کریں گے اور پھر بھی اگر اس میں کوئی فرق ہے تو ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے پانی ڈال لیا ہے اور آپ اپنے ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں گے ہم نے ہاف کلاس ڈالا ہے اور پانی ڈال کے اس کو ہم پھر تیز آنچ پہ اس کی بھونائی کریں گے جب تک اس کا آئل نہیں نکل آتا اور بھونائی کرنے کے بعد ہمارا یہ جو مسالہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم نے یہاں پہ آلو دیکھ لیا ہے بھئی کہ ہمارا گل چکا ہے پھر ہم نے آنچ کرنی ہے تیز اور اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی تو اب ہم یہاں پہ چاول بائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ چاولوں کے مطابق پانی لے لینا ہے اور اس پانی کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون سرکہ ڈالا ہے سرکہ اس لئے ڈالا ہے کہ جی ہمارے چاول ٹوٹے نہ ان کا کلر نہ خراب ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون نمک ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس تیز پتہ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ مزید ٹیسٹ انہینس کرتا ہے یہاں پہ ہم نے سات سے آٹھ کالی مچھے ڈالی ہیں اس کے بعد ہم نے دالچینی ڈال دی ہے اس کے اندر آپ ٹو 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 ٹری سٹیکس اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو پانی ہے سوری چاول ہیں وہ ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے دم پہ جب ہم اس کو رکھیں تو وہ تب فل کوک ہوں یہاں پہ ہم نے فل کوک نہیں کرنے تو اس کو میں بھی آپ کو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فرق ابھی ہے یہ پروپر بوائل نہیں ہوئے تو یہ اتنا ہونا چاہیے جسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ایک کنی چھوڑتے ہیں تو یہاں پہ اب ہمارے چاول بلکل مطلب ریڈی ہیں لیئرنگ کے لئے اب یہاں پہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ کتنی لیئرز بنانا چاہتے ہیں تو ہماری quantity کم تھی اس لئے ہم نے اس کی totally ایک لیئر ہی بنائی ہے اور وہ اب آپ کے سامنے ہی ہم لیئر بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ چاول ڈال کے اور آپ ان چاولوں میں بھی آپ لیئرز زیادہ بنا سکتے ہیں بھٹ ہم نے ایک ہی بنائی ہے تو سب سے پہلے چاول ڈال کے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو نیچے بھی کلر ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کا کلر نیچے نہیں ڈالا تو جو ہمارا چکن تھا وہ ہم نے سارا کا سارا ایک ہی لیئر میں ڈال دی ہے ایزی کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے ایک لیئر اوپر چاول کی لگائی اور ہم نے اس کے لئے پرپیئر کر کے رکھا ہوا تھا ساتھ سیلیڈ جس میں ٹیمارٹر ہوں گے لیمون ہوگا اور ساتھ ہم نے ثابت سبز مرچے رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ سا دکھاتے ہیں یہ ہے جی سیلیڈ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اوپر اس کے سیلیڈ ڈالنا ہی ڈالنا ہے یہ آپ پر ڈوبینڈ کرتا ہے تھوڑا سی گارنشنگ ذرا اچھی لگتی ہے تو ہامنے کا چلے کر لیتے ہیں اچھا اس کو گارنش کرنے کے بعد آپ نے اس میں کلر ایڈ کرنا ہے کئی لوگ ایڈ کرتے ہیں کلر پانی میں ڈال کے ہم لوگ اس کے اندر ایسے ہی سوکھا ہی کلر ڈال دیں گے سوکھا کلر ڈالیں یا پانی میں ڈالیں دونوں طریقے سے کلر اچھا ہی آتا ہے کلر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ سے دم پر رکھ دینا ہے تاکہ جو چاولوں کا فرق تھا وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم آپ کو دم کے بعد دکھاتے ہیں دم ہم نے لگا لیا تھا تو اب ہم بریانی مکس کریں آپ کے سامنے تو دیکھ لیں آپ اس کا کتنا اچھا ٹیسٹ آیا ہے کتنا مطلب ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے اور بہت ایجی مزے کا ٹیسٹ تھا تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ڈیش میں تینکس فور واشنگ ایریون اور امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو پلیس اس کو لائک کر دیں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل اللہ حافظ